امیش شاہ مجفر نگر میں جن شبدوں کا استعمال اپنے بھاشن میں کر رہے تھے اس پر ان کا کہنا ہے شاہ کو یوپی بی جے پی کا پربھاری ہونا ہی دربھاگ گپون ہے یہ بات ملائم سنگھ یادب نے کہی اور یہ کہا گیا ہے یہ لوگ تن پر کان ناش کر دیں گے ملائم سنگھ نے امیش شاہ پر بہت سیزے طور پر امیش شاہ کے لے کر یہ جب خبریں آئی تھی کہ انہوں نے مجفر نگر میں کس طریقے سے بدلہ لینے والے شبدوں کا استعمال کیا تھا اس سے پہلے لگاتار اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ سویمان جگانے کا ذکر ہو رہا تھا اور یہ ان جگہوں پر ہو رہا تھا جو کی دنگا پر بھاویت علاقے تھے اور مجفر نگر میں جو کچھ ہوا جس طریقے سے ہوا اور تانہ بانہ ٹوٹا سماج کا اس کے مدد نجر یہ بڑا مہتپونڈ تھا اور اب ملائم سنگھ نے نشانہ سادہ ہے امیش شاہ پر چنانہ ایوگ نے اس سے پہلے نوٹس بھی جاری کر دیا امیش شاہ کو لے کر امیش شاہ کی بولی اور جس کا ذکر بس کے بھیتر سے بھی ہو رہا تھا شرط پردان بھی کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو شبدوں کا استعمال ہے یا مولاناؤں کا بھی کہنا یہ کل ملا کے ایک استطیع ایسی بن رہی ہے جس میں ووٹر اپنے آپ کو اب ایک کنارے کھڑا کر کے بانٹ لے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوگا اس چنانوں میں یہ استطیع آ رہی ہے رام کرپال جی کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سماجک طور پر بانٹنے کی استطیع میں ہر راجنیتک دل آب آ گیا ہے اور یہ ہی نشانے پر بلکل صحیح بات ہے دیکھیں پسون جی ایک ایک اوٹ کے لیے یہ پولٹیکل پارٹیز کسی بھی سیما تک جا سکتی ہیں یہ بلکل تیہ ہو چکا ہے ہر بار ایسا ہوتا تھا کہ ایک لکشور ریکھا ہوتی ہے ہر بار پولٹیکل پارٹیز اس لکشور ریکھا کو لانگتی آئی ہیں لیکن اس بار بھاشا شائلی باڈی لنگویج بیوہار اور جس طرح کے شبدوں کا پریوگ کیا گیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھا ایک سماج میں ایک ہر برگ میں تھوڑی بہت گراوٹ جیسے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ راجنیت میں جو ساری چیز ہے جو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو طولرنس زیرو لیویل طولرنس ہوتا جا رہا ہے اس کی بھی ایک پردیتی ہے اور ایک لوگوں کے بھرم آگیا ہے کہ بہت اگریسیف پوسٹرنگ سے شاید زیادہ لاب مل جائے گا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مہدی بڑے اگریسیف رہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اگریسیف ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن اگر بینمردہ سے بھی غلط شب کا پریوک کر دیجئے امید شاہ اتنے اگریسیف نہیں تھے لیکن جو کچھ ان کے موں سے نکلا وہ سائد اس کے لیے پھر کوئی اگریسیل شب کی بات نہیں آتی کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کو لیکن امید شاہ کی پہچان رہی ہے ملائم نے دوسرا سوال یہاں پر کھڑا کر دیا سوال اس بات کا ہے کہ جو لوگوں نے اب یہ رسول جی میں نے انیس سو نبے بھی دیکھا ہے لکھنو میں بیٹھ کر کے اور کیسے کیسے بی جے پی آئی وہاں پہ اور اس کے لیے کون کون لوگ گناہگار ہیں صرف گناہگار بی جے پی کے لوگیں نہیں ہم اس کو جب آپ آگے بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ان سب کا جکر بیج بیج میں ہوتے رہے گا ہریانہ مدھ پردیش چھتیز گاڑ